مینز آف ایرگیشن ان پاکستان دوستو یہ ہم نے ایک سیریز بنایا ہے کلپس کا جس میں ہم پہلے مینز آف ایرگیشن کا ایک اوورویو لے رہے ہیں اس کے بعد پھر تمام مینز کے اوپر الک الک بھی ہم نے کلپ بنایا ہوا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے وہ سارے کے سارے دیکھیں پہلے اس کو پورے انڈ تک ضرور دیکھئے گا اس میں ہم نے ایک اوورویو لیا ہے کہ پاکستان میں ایرگیشن کے لیے یعنی ذراعات کے لیے کاشتکاری کے لیے کون کون سے طریقے استعمال ہوتے ہیں کن کن ذراعیوں سے پانی حاصل کیا جاتا ہے سب سے پہلے کینالز یوز ہوتے ہیں پاکستان میں جن سے پانی حاصل ہوتا ہے ذراعات کے لیے دوسرا جو مین یوز ہوتا ہے وہ ہے لیفٹ سسٹم اور تیسرا جو ذریعہ ہے وہ ہے بیراجز اور چوتھا جو طریقہ ہے وہ ہے ڈیمز کا تو یہ چار بیسک طریقے استعمال ہوتے ہیں کنالز، لیفٹ سسٹم، بیراجز اور ڈیمز اور دوستو اگر ہم کنالز میں دیکھیں تو کاریز ایک طریقہ ہے کاریز انڈر گراؤنڈ وارٹر کنالز ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک الگ کلپ بھی ضرور ہے دیکھیں یہ ہمارے ہی چینل پر موجود ہے اس کے بعد پھر انڈیشن کنالز استعمال ہوتے ہیں انڈیشن کنالز صرف اور صرف گرمیوں میں ان میں پانی ہوتا ہے سردیوں میں پانی نہیں ہوتا ہے اور پرینیل کنالز ہیں پرینیل کنالز میں گرمیوں اور سردیوں دونوں میں پانی ہوتا ہے لفٹ سسٹم میں جو ایک قدیم کا طریقہ تھا شدف کا طریقہ جس میں ہاتھوں کے ذریعے زیر زمین پانی کو نکالا جاتا تھا اس کے بعد شدف نے تھوڑا ترقی کیا تو پرشن ویل آ گیا پرشن ویل میں جانوروں کی مدد سے زیر زمین پانی نکالا جاتا تھا اس کے بعد پھر ٹیوب ویل آیا اس میں بجلی کے ذریعے نکالا جاتا ہے تو یہ موڈرن طریقہ ہے لفٹ سسٹم کا لفٹ سسٹم ایک سیریز میں پہلے شدف تھا اس کے بعد پھر پرشن ویل تھا پھر ٹیوب ویل آ گیا اس کے بعد بیراجز میں ہم دیکھیں تو اہم بیراجز میں ایک سلیمان کی بیراج ہے ایک گدو بیراج ہے اور تیسرا جو ہے وہ سکھر بیراج ہے تو تین بیراجز پاکستان میں ہیں سلیمان کی بیراج گدو بیراج اور سکھر بیراج اور ڈیمز میں اگر ہم دیکھیں تو ورسک ڈیم ہے تربیلا ڈیم ہے اور منگلا ڈیم ہے یہ تین اہم ڈیمز ہیں تو پاکستان میں ایریگیشن کے طریقے یہ استعمال ہوتے ہیں دوستو بنیادی طور پر چار طریقے ان میں کینال سسٹم ہے لفٹ سسٹم ہے بیراجز ہے اور ڈیمز ہیں کینالز میں کاریز ہے پرینیل ہے اور انڈیشن ہے اور لفٹ سسٹم میں آکے ہم دیکھیں تو شدوف بہت پہلے استعمال ہوتا تھا ابھی استعمال نہیں ہوتا ہے اس کے بعد پھر پرشن ویل ہے یہ بھی اس کا استعمال بھی ابھی تقریباً ختم ہو چکا ہے اس میں جانوروں کی مدد سے پانی نکالا جاتا تھا پھر اس کے بعد ٹیوب ویلز ہیں جن میں الیکٹرک موٹرز کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے پھر بیراجز ہیں بیراجز میں تین اہم بیراجز ہیں گدو بیراجز ہیں سکھر بیراجز ہیں اور سلیمان کی بیراجز ہیں اور پھر ڈیمز ہیں ڈیمز میں اگر ہم دیکھیں تو جو اہم ڈیمز ہیں ان میں ورسک ڈیم ہے تربیلر ڈیم ہے اور منگلہ ڈیم ہے جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ امید ہے یہ کلپ آپ کو پسند آگئی ہوگی اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور شیرز لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی قیمتی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کریں